اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سب ہی بالکل ٹک ٹاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ کے لیے چکن سیخ کباب کی ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں کہ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ ہم نے اس کو پہلے کیوں نہیں اپنے گھروں میں ٹرائے گیا کافی لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سیخ کباب ٹوڑ جاتے ہیں اندر تک نرم نہیں بنتے ہیں تو بہت سی ٹیپس این ٹریکس اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے چلیے آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ اپنی زبردرسی ریسپی کی طرف چلتے ہیں چکن سیخ کباب کو بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلا اپنے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے کیمہ کروانا ہے چکن بونلیس کا بونلیس چکن لینا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو اچھے سے پہلے واش کر کے اچھے سے آپ نے اسے سکھا لینا ہے آپ اسے خوش کریں گے تو سیخ کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے یہ ہمارے پاس تقریباً ہاف کے جی کے برابر چکن کا کیمہ ہے سمپلی اگر آپ لوگوں کے پاس چوپر ہے تو آپ چوپر میں پیس لیجئے گا چوپر نہیں ہے تو آپ کیمہ والی شاپ پہ کہہ دیجئے گا کہ اس کو اچھے سے کیمہ کر دیں کیمہ کو بول میں ایڈ کرنے کے بعد ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہی ہمارے پاس چوپ کی ہوئی پیاز ہے اس کا پانی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ہم نے خوش کر لیا وہ ہے کباب ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پیاز میں پانی ہوتا ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہی ہمارے پاس چوپ کی ہوئی ہری مرچے ہیں ان کا بھی پانی اچھے سے ہم نے خوش کر لیا وہ ہے ٹو ٹیبل سپون یہاں پر بھاری کٹ کیا وہ ہرا دنیا ہے وہ ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ون ٹیبل سپون کے برابر گھی ہے آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن گھی کو ڈالنے سے زیادہ یہ نرم اور جوسی بنیں گے پائسیز میں جائیں گے سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ون ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر ہے ون ٹی سپون ہلدی ہے ہمارے پاس ون ٹی سپون یہ خوشک دھنیے کا پاوڈر ہے یہ ون ٹی سپون ہمارے پاس زیرے کا پاوڈر ہے ہاپ تی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہے سپائسز اپنی مرضی سے کم زیادہ کر لی جئے گا یہ ٹری ٹیبل سپون ہمارے پاس بھونے ہوئے چنے کا پاوڈر ہے اس کو ڈالنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے سیخ کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے بائنڈنگ کے لیے یہ بہت زبردست ہے ان ساری چیزوں کو ہم یہاں پر اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکسچر ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں سیخ کباب کا بہت زبردست سا تیار ہو چکا وہ ہے اس کو آدھے گھنٹے سے فریج میں رکھا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زبردست سا سیٹ ہو چکا وہ ہے ٹائم نہیں ہے تو آپ نہ رکھئے گا لیکن یہ فریج میں رکھنے سے یہ ہوتا ہے سیخ کباب بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اب ہم اپنے ہاتھوں پہ لگائیں گے پانی تاکہ یہ ہمارے مکسچر جو ہے ہمارے ہاتھوں پہ نہ چپ کے تھوڑا سا مکسچر لیں گے اور اس کی سب سے پہلے ہم بول بنا لیں گے یہ سٹیک سیزی لی آپ کو مل جائیں گے اس طریقے سے یہاں پر ہم تین سٹیک لیں گے تاکہ ہول جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے اور اس کو ہم پریس کرتے ہوئے اچھے طریقے سے پھیلا دیں گے اچھے سے ہم اس کے اوپر انگلیوں کے نشان لگا دیں گے یہ بہت خوبصورت سے لگتے ہیں اور ان دو فنگر سے آپ نے اس کے اوپر نشان لگا دنے ہیں یہ لی جی ایک اس طریقے سے بن کے ہو جائے گا تیار اسی طرح ہم سارے کر لیتے اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں سیخ کباب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سارے بہت زبردست سے تیار ہو چکے ہوئے ہیں گیس پہ ہم توا رکھیں گے اچھے طریقے سے ہم آئل جو ہے وہ سپریڈ کر دیں گے آپ لوگوں نے بہت زیادہ آئل میں نہیں ان کو فرائے کرنا ٹھیک ہے کباب کے ٹوٹنے کی اور سخت ہو جانے کی ایک مین وجہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ آئل میں اس کو فرائے کرنے لگ جاتے ہیں تو ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنا سا آئل اس میں ڈالا ہے گیس کا فلیم یہاں پہ میڈیم ہے اور ون بائی ون کر کے ہم اس میں یسی کباب ایڈ کرتے جائیں گے گیس کا فلیم ہائی نہیں ہونا چاہیے آپ کا یہاں پہ میڈیم فلیم پہ چار سے پانچ منٹ ہم اسے ایک سائٹ سے پکائیں گے ساتھ ہی ہم سائٹ کو چینج کرتے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا کلر جو ہے وہ آنے لگ چکا وہ ہے اور ہر سائٹ سے ہمیں ایک جیسا کلر چاہیے ہے دوسری سائٹ سے بھی ہم انہیں پکنے دیں گے چار سے پانچ منٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو ہر سائٹ سے بہت خوبصورت سا کلر آ چکا وہ ہے بس آپ نے بہت زیادہ نہیں ان کو فرائے کرنا ہے نئی تو یہ بہت سخت ہو جائیں گے نرم یہ بلکل بھی نہیں رہیں گے اب ہم گیس کا فلیم بند کر دیتے ہیں چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈش اٹھ کر کے دکھاتے ہیں یہ کتنے زبردست کتنے ٹیسٹی اور کتنے شاندار سے بن کے تیار ہوئے ہیں فائنل لوگ کو مسمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست نرم جوسی شاندار چکن کباب ہمارے ہو چکے ہوئے ہیں تیار آپ لوگ اسے کھائیں نان کے ساتھ گرما گرم چپاتی کے ساتھ یہ بہت مزے کے لگنے والے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ یہ بہتی نرم بہتی جوسی بن کے تیار ہوئے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ لوگ اسے بنائیے گا یہ انشاءاللہ سبی کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ کی طرف سے میرے لیے ایک انام ہوگا بنائیے گا کھائیے گا انجوائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہے اور اپنا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ